السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ بھی ٹھیک ہے وائس کے لیے تھوڑی سی معذرت کر دے دیں پلیز معافی دے دیں کیونکہ آج گلا بہت زیادہ خراب ہے کافی دنوں سے تو گزارا ہو رہا تھا لیکن آج زیادہ خراب ہے اچھا جی یہ ہے خوبصورت سی جگہ جہاں پہ میں روز بیٹھتی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی اب ایسی باتیں کیا کروں گی کیونکہ سامنے تو میں نہیں آ سکتی ہاں لیکن ایسے بات تو کر سکتی ہوں نا آپ لوگوں سے آپ ہی ہیں ہماری پیاری سی فیملی یوٹیوب فیملی ہیں آپ ہماری تو آپ سے سب باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں جس سے بات کر سکوں اچھا یہ ایک فرنڈ گراؤنڈ ہے ابھی جو ہے گراس اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی بس نکلنے والی ہے گراس اور یہ اس طرح ہم لوگوں نے اس کو ساف رکھنے کی کافی کوشش کی بھی ہے کچھ پودوں پہ پھول ہیں اور باقیوں پہ نہیں ہیں ایک یہ پارٹ آف دھ گراؤنڈ ہے یہاں پہ سن لائٹ بہت زیادہ ہے اب چونکہ سردی ہتم ہو رہی ہے تو یہ سورج جو ہے وہ بہت تیز لگتا ہے اچھا مزے کی بات پتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے ڈھیر سارے سبزیوں والے پودے لگائے اور ہر چیز گرمیوں کی چھٹیوں میں حراب ہوگی لیکن اگر خراب نہیں ہوا تو یہ بھینگن کا پودہ نہیں ہوا بھینگن ابھی تک سلام بتائے آج آپ سے بات کرتے ہیں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹاپک یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہزبینٹ سے کام کروانے کو اچھا سمجھتے ہیں کچھ لوگ نہیں سمجھتے کچھ لوگ یوٹیوب پہ آنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو مجھے ایک بات بتائے کہ کیا آپ لوگوں سے بات کرنا ایک دوسرے کے ساتھ دینا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا غلط بات ہے اگر غلط بات ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا سارا دن آپ کے پاس اگر سوڑا سا ٹائم نکل آتا ہے اور آپ اپنی ایکٹیوٹی کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسرے آپ کو کچھ لوگ بہت انسپائر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ اچھے چھے تاریفیں بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کا نظریہ بناتے ہیں آپ کو تو اور ہزبنڈ کو کام والی محسیاں مت بنائیں پلیز اور اگر ہزبنڈ جو ہے ہیلپ کر دے اگر بیگم کی طبیعت حراب ہے اور وہ ہیلپ کر دے تو اس کا مطلب بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ملازم بن گیا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بہت سے عورتے ہوتی ہیں جو کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتی ان کا دل کرتا ہے بس ہم لیٹی رہیں کھانا بنا وہاں جائے اور برطن بھی دھول جائے صفائیاں بھی ہو جائیں ایسا تو نہیں ہوتا نا تو اپنے ہزبنڈ کو مہربانی فرما کر کام والی محسی مت بنائیں اگر وہ آپ کا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کام والی محسی بنا لیں تو آج کی ویڈیو کا جو ہے نا مین تھیم تو یہی ہے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا ہزبنڈ پسند ہے کام والی محسی بننے والا یا آپ کا خیال رکھنے والا خیال رکھنے والا ہزبنڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اتنا مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تنگ آ کر خیال رکھنا ہی چھوڑ دے اور دوسری بات رہی سامنے آنے کی تو فیرس ریویل تو میں نہیں کر سکتی لیکن ایسے آپ سے بات کر سکتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے آپ لوگوں کی اچھے چھپ کمنٹس پڑھ کر اور آپ لوگوں کی اچھی طرح جس طرح آپ اچھی تعریف کرتے ہیں کچھ لوگ پرسنل میسیج میں بھی تعریفیں کرتے ہیں جن کے پاس کانٹیکٹ ہے لیکن باقی لوگ جو کمنٹ میں تعریف کرتے ہیں وہ بھی بہت اپریشیبل ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا ساتھ ہم ایسے ہی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھا کریں اور دوسروں کے اندر خوشیاں بھر بانٹیں پھیلائیں خوشیاں اور مجھے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہزبن کو کام والی ماسی بنانا چاہیے یا اس کو ایک کیرنگ اس کو ایک کیرنگ پوائنٹ آف یو سے جتنا وہ کر دے اتنا کافی ہے دیکھیں نا جب نئی نی شادی ہوتی ہے تو لڑکیوں کے بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹ پر ہر چیز ملے تو وہ ایک دو تیار جن ہفتہ ڈیٹ تو مل سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں ملتی جب میری نئی نی شادی ہوئی تو میرے ہزبن نے کہا کہ مجھے لگتا تھا تو میں تو کچھ پکانا ہی نہیں آئے گا لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ تب سے اب تک ہمیشہ ہی خود کام کی ہے ہاں اگر کبھی بیمار ہوں یا کوئی ضرورت بڑھ جے تو ہزبن کر دیتے ہیں خود سے کر دیتے ہیں میں نے کبھی نہیں انہیں کہا کہ آپ یہ کر دیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پنجاب میں رہتے ہیں تو یہ باہر والی آوازیں یہ سننے پڑیں گے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اگر ایسے باتیں کرنی ہیں ایسے باتیں کرنے کے لئے ہمیں روٹیوں والی کی باز بھی سننی پڑے گی اور یہ سب بھی تو تو انکل کے جانے کا ویٹ کر رہی ہوں میں اگر انکل چلے جائیں تو میں پھر اور باتیں کرتی ہوں آپ سے اچھا جب نینی شادی ہوئی تو دل کرتا تھا کہ ہر چیز بیٹ پر مل جے تو ساری لڑکیوں کے کچھ ارمان ہوتے ہیں اس کا ہی دل کرتا ہوگا لیکن آہستہ 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 بندی کو اپنا گھر سمال لینا چاہیے اور اپنے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھنا چاہیے جو گھر آپ چھوڑ آئے ہیں جو آپ چھوڑ آتے ہیں وہ پھر آپ چھوڑ آتے ہیں اپنے ہزمن کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ایک اچھی سی دنیا مناے اپنے گھر میں خوش رہیں اعباد رہیں اگر آپ اپنے ہزمن کو ہر چیز پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے غلام ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اتنی چاہت ہے آپ کو کہ آپ کا گزارہ نہیں ہے ان کے بغیر آپ ان کا ویٹ کر رہے ہیں کھانے پر یہ پیار ہوتا ہے تو ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرے قویسٹنز کا آنسا ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانکی سو مچ تھانکی فور وچنگ اللہ حافظ